ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو موگرے یعنی بیلہ کی کٹنگ لگانا بتاؤں گی حالکہ بیل ہوتی ہے اور ان کے جو فلاور ہوتے ہیں دوستو بہت ہی خصبو والے فلاور ہوتے ہیں بہت اچھی خصبو ہوتی جہاں بھی الگے ہوتے ہیں ان کی کٹنگ کیسے لگانے ہیں کس مٹی میں لگانے ہیں کٹنگ لگانے کے بعد کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے یہ سارے انفرمیشن میں اس ویڈیو میں دوستو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو میں دوستو آپ لوگ لاس تک بنے رہے گا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لایک شیئر ہو چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے جرور جائے گا دوستو ہمارے پاس کچھ ایسی فرائٹی نہیں تھی جو کہ میں میرے گارڈن میں نہیں تھی لیکن ہاں گراؤن گارڈن جو میرے بڑے پاپا کا گارڈن تھا وہاں پہ تھا تو میں وہاں چلی گئی لیلیں ایسے میں ایسا ہی گئی تک ہم نے ٹیلے لیکن وہاں پہ دیکھا تو موگرے کی کئی ویڈیو لگی ہوئی تھی مجھے آکشہ یاد نہیں ہے کہ کتنی ویڈیو لگی ہوتی لیکن تین یا چار ویڈیو تو تھی ہی اس میں سے میں نے ایک لے کر آئی جو کہ مجھے نیڈ تھی اس کی مجھے میں نے کئی لوگوں کی ویڈیو پہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بہت اچھے سے کھلتے بھی ہیں پلس ان کے فلاور ہی ہیپی بلومی ہوتی ہے تو وہ مجھے چاہیے تب فلاور مجھے وہ دیکھ گیا تو میں چلی گئی لینے تو وہاں پہ میں نے بولا یہاں پہ دیکھیں کورنر میں لگا ہوا تب بہت دیکھ سکتے ہیں کتنی سٹیمن کی موٹی موٹی ہوئی ہیں اور فلاور کھل بھی رہے تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی ایک کٹنگ تو لگانے ہی چاہیے یہاں پہ دیکھیں میں وہاں سے کٹنگ لے رہی ہوں تھوڑا سا مطلب نیچے جڑ سے لینے والے لیں گی کیوں تو میں شور ہو رہا ہوں گی اور میں شور میں ساری کٹنگ لگانے کی کوشش کروں گی تو گراؤن پہ جیتے بھی دوست کو پلانٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں سارے بہت ہی اچھے سے لگے دیکھ سکتے کلیاں بھی آ رہی ہیں اور پلس کیا کہتے ہیں اس میں اچھی سی دیکھ سکتے ہیں روٹنگ چھو ایرے روٹس ہوتے ہیں وہ بھی اچھے سے ہیں دیکھیں کل فلاور اس طریقے سے کھلنے والے ہیں تو میں نیچے سے لائے تھے میں نیچے جڑ میں لگے ہوئے اور گروت بھی اچھے سے ہو رہی ہے تو دیکھیں میرے پاس اتنے سے ہو گئے ہیں تو ان میں میں چار یا پاس کٹنگ پناکے لگانے والے تو فلال یہ بھی بیرائٹی میرے پاس دوستوں ہو گئی مجھے بہت ایک خوشی مطلب ہو رہی تھی کہ چلو یہ بھی میرے پاس ہو گئی تو ان کو میں پہلے اچھے سے دوستوں کٹ کر لوں اس کی حباب میں میں لگاؤں گی تو موگری کی دوستوں بہت سے ورائٹی ہوتی سنگل پیٹل ڈبل میٹ پیٹل ایک تو ایسے گلابوں کی طریقے کھلتے ہیں سائز میں چھوٹے رہتے ہیں لیکن جسے لگا گلاب کھلا ہو ملٹیپل پیٹل ان کو بول سکتے ہیں اور بھی آتے ہیں موگری کی مطلب آپس میں سمٹے لیتے کھلتے بھی نہیں ہیں اور میری موگرہ چینیز موگرہ بہت سے مطلب موگری ہوتے ہیں موگرہ کی تو پیسے جتے بھی میں لگانے کی کوشش کرویں میرے پاس بھی ڈیفرینڈ موگری موگری ہو جائیں تو جہاں سے کرم کٹنگ لگاتے دوستوں جہاں پر نئی گروت ہوتی ہے یا گاٹھیں ہوتی موگری ہوتے ہیں تو یہاں سے کٹ کر کے لگائیں باقی رہے پارٹ مٹی کے اندر رہے اور جگہ رہتے ہیں وہاں سے روپ نکلے میں چانسیں زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہمیں مٹی کے اندر ہی رہنا ہے تو یہاں ایک ہاتھ سے میرے سے بن نہیں رہا تھا فیلال میں کوشش کر رہی تھی کہ ہو جائے دیکھیں اس طرح سے میں کٹ کر کیونکہ سوکھیوں سے لگی ہوئی ہیں تو اگر سوکھیوں ڈال دیں گے اسے تو کیا ہوگا نا فنگس لگنے کے چانس رہتے ہیں دیکھیں ایسا سے کٹ ہو گیا تو یہاں پر میرے پاس ہوگی دوستو چار کٹنگ پروپا تیار ہوگی تو یہاں پر دوستوں میں نے سینڈ سوائل لیا ہوا ہے سینڈ سوائل میں لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کٹنگ ہنڈ پرسن سکسس ہو جاتی ہے اولیویرا بھی دوستو کام کرتا ہے ہماری کٹنگ لگنے میں تو کل میں نے کٹنگ لگا تھی جس میں سے بچا ہوا تھا میں نے جو اس میں لیکوڈ تھا یہاں تھا وہ پارڈ میں نے کٹ کر کر کے الگ کر کے لگا دیا تو اچھے سے ہمیں ڈیپ کر کے ہی کٹنگ اس میں لگانی ہے تو کچھ پتیاں دوستو ہٹا دینے کچھ رکھنی ہے کیونکہ پتیاں سے تھوڑا سا مدب ہوتا ہے پلانٹ سوکھنی زیادہ سے کٹنگ لگنے کے بعد ان کے جو جو پروسوسنگ ہوتی ہے کٹنگ کی وہ تو وہ ہی جانتے ہوں گے بات پتیاں رہنی دینی چاہیے ایک دو چھوٹی چھوٹی باقی جو نیو لیپس آ رہی ہیں دوستو ان سے میں کیا کرتی ہوں ان کو میں رہنے دیتے ہوں کیونکہ ان سے پتا چلا جائے کہ اگر ہاری رہیں گی تو آپ کی کٹنگ سکس رہ گی اگر سوک جاتی تو تھوڑا دکت ہوتی تو یہ تھوڑی سے دیکھیں نیو اس ٹائم میں گروت ہونے والی ہے تو یہ بھی میں چھوڑنے والی ان کو بھی میں لگانے کی کوشش کروں گی اگر اس بار بھی نہیں سکسز ہوئی تو میں برسات میں ایک بار فیر سے لگانے کی کوشش کروں گی تو فیلال یہاں پہ دیکھیں پتیاں جو اکشرا ہے اس مٹی وغیرہ لگی ان کو بھی اٹھا دیتے ہیں ان کی فانگس کے چانس ہو جاتے ہیں تو بڑی پتیاں اٹھا دینے چاہیے کیونکہ ہوا وغیرہ اگر چلتی دوستو تو کٹنگ ملنے کے چانس رہتے ہیں اور پھول کو بھی میں نے ہٹا دیا کیونکہ اس طرقے کے پھول کھلے بھی انرجی زیادہ لیتی ہیں اب ان میں پانی ڈال دینا ہے جب بھی ہم کٹنگ لگاتے ہیں شٹارٹنگ میں دوستو تو پانی اچھے سے اوپر تک بھر دینا ہے اور اس طرقے سے دینا ہے کہ پانی نیچے سے نکل جائے ڈرینرز جو ہول ہوتا ہے وہ پانی ہمیں سینڈ میں تو فلال فنگس لگنے کے چانس نہیں رہتے ہیں لیکن سوکھنی کے چانس زیادہ رہتے ہیں تو پانی کا دھیان رکھے گا اوپر ووٹنگ نہ ہو نہ ہی زیادہ سوکھے گا جہاں سوکھی مٹی ویسے کٹنگ آپ کی سوکھیں لگیں گے اس چیز کا دھیان رکھے گا پلانٹ کو چھاؤں میں رکھے گا پھر جب کچھ دن بعد پلانٹ آپ کا صحیح ہو جائے آپ کٹنگ آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں سو دوستو فائنلی میں نے اس مگری کی کٹنگ بھی لگا لی جو کہ میرے پاس نہیں تھا اور میں بہت دن سے کٹنگ بھی نہیں تھا فائنلی ایڈ ہو گیا ہمارے گھرڈین میں اسے بھی کٹنگ سے پہنے لگا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوگا تو پھر سے میں مبارس میں لگانے کی کوشش کروں گی کٹنگ لگانے کے بعد دوستو ان کو چھاں میں رکھے گا یعنی پودوں کے بیچ میں یا پھر ایسی چکا جان دوپ نہ آتی ہو کٹنگ جب سکسس ہو جائے تو آپ ان کو ریپورٹ کر دیجئے گا بار بار کٹنگ کٹنگ مت چک کریں گا اگر بار بار چک کریں گے تو کٹنگ خراب ہونے کے چانس رہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی دوستو اگر آپ ان کو فولو کرتے تو 100% کٹنگ آپ کی گروہ ہو جائے گی سینڈ سوائل جو ریڈ والی ہوتی دوستو بہت اچھی ہوتی اس میں فنگس بلکل بھی نہیں لگتے ہیں اس لیے میں لگاتی ہوں اکثر تو ویڈیو اچھی لگی ہو دوستو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ ملے ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو اور نئے پلانڈ نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب اپنا خیال لکھیں گا ہیپی گارڈلینگ